ایک نام ایک فرنٹ پہ دو چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل ہے مشکل صورتحال ہے الیکٹریسٹی کے بل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آگئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی براہ مربانی دونوں دور کرتے ہم یہاں کیوں ہیں یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے جس پہ پچھلے تین دہائیوں سے ہمارے ہاں جن جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپوٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے تجاویز کون دے گی دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور سٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی ایکوپٹ ہونا پڑے گا اپنے اپنے ریلیونٹ شبے میں جس میں وہ توجہ دینا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے بجلی کے نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کی پیدوار ترسیل اور وصولی کا نظام انتہائی ناقص ہے صورتحال پر مطالقہ مالیات اداروں سے بات کر رہے ہیں اور جلد نتیجہ نکلے گا جس کا اعلان کریں گے لیکن بجلی کے بل پر احتجاج امن و امان کا سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے ساتھ میری پہلی باقاعدہ ملاقات ہے اور زہمت دینے کا مقصد آپ کے حوالے سے پوری قوم سے بات کر کے جو صورتحال ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش ہے ان کا کہنا تھا کہ جن چیلنجنگ واشی صورتحال میں یہ نگرہ حکومت آئین کے تسلسل کے لیے معروض وجود میں آئی ہے اور اپنے اپنے شعبہہ زندگی میں ہمیں جو بہترین شخصیات مل سکتی تھی ان کو یکجہ کیا گیا ہے تاکہ بہتر انداز میں مسائل سے نمٹا جائے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں جو گونگوں مسائل ہیں وہ دونوں معاشی اور سیکیورٹی محاس پر چیلنجز ہیں معاشی حوالے سے اگر مسائل کی نشاندہی درست ہوگی تو اقدامات سود بند ہوں گے اور حال ہی میں بجڈی کے بلوں کے حوالے سے احتجاج دیکھا اور اس احتجاج کے اردگرد سیویل سوسائیٹی میڈیا اور مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تشویش تھی وہ بہت شدید رد عمل آیا جس کا ہمیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے کوئی ذاتی ارادے یا منصوبے نہیں ہے جس کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن جو دن حکومت میں گزرے ہیں اس میں ادراک کے عمل سے گزرے ہیں اور بحیثیت نگرہ وزیراعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں وہ معاشرے کے دوسرے کردار ہیں وہ بھی ان خیالات یا سرگرمیوں سے گزرتے ہیں یا ہم ایک مخصوص سیاسی معاشی اور صحافتی کلچر کا شکار ہو گئے اور اس کلچر پر رہتے ہوئے ہماری گفتگو اسی کے حوالے سے ہے ان کا کہنا تھا کہ معاشی حوالے سے ہمیں دو چیزوں کا سامنا ہے جو مشکل ہیں وزیلی کے بل کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ یہاں چند ظالم حکمران آئے ہیں اور وہ غریب تفقے کا خون چوسنے کے لئے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے اگر کسی کا یہ خیال ہے تو برائے مہربانی یہ خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں دور کریں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کیوں ہیں اس سوال پر مجھے بھی سوچنا چاہیے اور پشلی تین دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جو ادارتی اور پروفیشنل مشورے آئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے نگنا وزیراعظم نے کہا کہ سوچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اس سے نکننے کے لئے راہ کیا ہے تجاویز کون دے گا دنیا میں کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتا ہے لیکن اس کے لئے میڈیا کو بھی مطالقہ شعبے میں ماہر ہونا پڑے گا انوارالحق کاکر نے کہا کہ بلوں کی وصولی کا نظام تیس سے چالیس برسوں میں اتنا ناقص بنایا پیدوار پرامی اور وصولی تینوں نظام ناقص ہیں پہلے مہائدے غلط کر دیئے پھر ہائیڈل کی پیدوار نہیں بڑھی منگلہ اور تربیلہ کے بعد کوئی قابل ذکر پانی کا زقیرہ اہم نہیں کر پائے انہوں نے کہا کہ بجلی کے وصولی کے حوالے سے لائن لانسز یا چوری کہتے ہیں اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پورا کارٹیل کا نظام ملوث ہے اس میں بدقسمتی سے بعض مختلف ڈیسکوز یا مختلف اداروں میں کام کرنے والے ملازمین اس سے جڑے ہوئے ہیں جو ریکاوری کا ہمارا پروسس ہے بلز کی ریکاوری کا پروسس ہے اس کو اتنا زیادہ انیفیشنٹ تیس پینتیس چالیس سالوں میں ہم نے کر دیا ہمارا جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے ایک تو پیدوار کا نظام ہے پھر ٹرانسمیشن کا نظام ہے پھر اس کو ریکاوری کرنے کا نظام ہے یہ تینوں فلوڑ ہیں پہلے آپ نے وہ غلط کر دیں کانٹریکٹس ہائیڈل کی جو پروڈکشن تھی وہ نہیں بڑی وہ اس ملک میں دو بڑے ڈیم منگلہ اور تربیلہ کے بعد کوئی قابل ذکر ہائیڈل پروڈکشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر پائے ریکاوریز کی حوالے سے جس کو لائن لائن لاؤسز کہتے ہیں تھیفٹ کہتے ہیں دوبارہ میں مطلب بہت مجھے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس گفتگو کو وہ رنگ دے رہا ہوں لیکن اس میں ایک پورا کارٹل کا نظام انوالف ہے اور اس کارٹل کے نظام میں بدقسمتی سے بزاق عقاد ہمارے جو امپلائیز ہیں چاہے وہ ڈیفرنٹ ڈسکوز میں کام کرتے ہیں یا مختلف اس پروسس کے ریکاوری کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے اتجاج کیا جا رہا ہے ادھری اسی شہر میں دو سو میگا وارٹ چار سو میگا وارٹ پانچ سو میگا وارٹ شہر اور شہروں کا میں ایک کلسٹر کے طور پر کہہ رہا ہوں اتنی کیچوری ہو رہی ہے انوارالحق کاکر نے کہا کہ ایک طرف ایک شہر میں جہاں بجلی کے بلوں پر احتجاج ہو رہا تھا اور بل جلائے جا رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے اور اسی شہر میں دو سو تین سو اور پانچ سو میگا وارٹ کی چوری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو سبسیدائز کر کے بجلی کی ترسیل بڑھائی یہ سوچے بغیر کہ ایک طرف آبادی بڑھ رہی ہے اور دوسری بجلی کے پیدوار درامدی اندھن پر انحصار کر رہی ہے وہ بیرونی زقائد ڈالر کے بنیاد پر درامت تھی اس میں تبدیلی کے اثرات حکومت کے دوسرے شوموں پر پڑھ رہے ہیں نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ فری مارکیٹ میں مالی اداروں کے ساتھ ہمارے شرائط اور مہائدے ہیں جن کو ہر صورت پورے کرنے ہیں کوئی ان سے روگردانی کی سوچ رہا ہے نہ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اس پر ہم بالکل واضح ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں مارکیٹ فورسز کے تحت اس مقلق کی سرگرمی اغمان ٹریڈ ٹرانسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل کے ساتھ معاشی مسائل ہیں اور کسی شعبے میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے غیر پیدواری سرمایہ کاری کے منافع پر بیٹھے ہوئے ہیں جس پر مزدور اور کیپٹل کا سروکار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ سبسیڈائز کیا جائے تو اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس کل لینا ہے اس کی طرف شفٹ کرتے ہیں آپ مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں اور ٹال دیتے ہیں اگر ہم نے بھی مسئلے کو ٹالنا ہے تو بھی ایک طریقہ کار ہے اس پر سوچا جانا چاہیے اور سوچا جا سکتا ہے دو مہینے، دھائی مہینے، تین مہینے یا سبا تین ہیں وہ تو لگ پتا جائے گا لیکن بلاخر ٹالا ہوا مسئلہ پھر ہمارے سامنے آئے گا زیادہ سے زیادہ اس کرسی میں کوئی اور آئے گا لیکن اس سوال کا جواب ڈھوننا پڑے گا دو مہینے ہے، دھائی مہینے ہے، تین مہینے ہے، سبا تین ہے وہ تو لگ پتا جائے گا لیکن بلاخر یہ ٹالا ہوا مسئلہ پھر دوبارہ ہم سب کے سامنے آئے گا زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ ان کرسیوں پہ میں اس کرسی کے بجائے اس طرف بیٹھاؤں گا یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا لیکن یہ سوال اسی جگہ رہے گا اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا